سعودی عرب کے اب تک کے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عارف احمد اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لازمی سے لائک کریں بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں سب سے پہلی خبر گیر کانونی تارکین کو ٹرانس پر فرام کرنے پر شہری گرفتار گیر کانونی تارکین کو ٹرانس پر کے سولیت فرام کرنے پر ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے سابق ویبسٹ کے مطابق مذکورہ شخص کو جازان کے کمیشنری الابیدہ میں گرفتار کیا گیا ہے جازان ریجنل پولیس نے کہا کہ مذکورہ شخص کے گاڑی میں چھے گیر ملک سوار تھے جو گیر کانونی طور پر سعودی عرب میں موقم تھے جازان پولیس نے کہا کہ گیر کانونی تارکین کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنا ان کی مدد کرنا یا انہیں ٹھکانا یا ٹرانس پورٹ فرام کرنا سنگین جرم میں شامل ہے ایسی کرنے پر پندرہ بارس قید جبکہ دس لاکھ ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے ایک دوز سعودی عربیہ میں جبکہ دوسرا دوز اپنی ملک میں لگوائے ہیں ماملکت میں کورنٹین کرنا ہوگا ایک شخص نے جوازہ سے دریافت کیا کہ ایک دوز سعودی عرب جبکہ دوسرا دوز اپنے ملک میں لگوائے ہیں سعودی عرب جانے کے لیے کورنٹین کرنا ہوگا اس حولے سے وزارت صحیح کے زوابط واضح ہیں جن کے مطابق وہ افراد جنہوں نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے ویکسین کی دونوں خران کے لگوائی ہے انہیں کورنٹین کی حاجات نہیں البتہ وہ افراد جنہوں نے دونوں خران کے سعودی عرب میں نہیں لگوائی ہے ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ معملکت آنے پہ پانچ دن کورنٹین کرنا ہوگا ماملکت آنے سے قابل ضروری ہے کہ اب شرپلیٹ فرم پر موجود قدوم پورٹل میں ویکسین کے بارے میں اندراج کرائے جائے تاکہ امیگریشن کی کاروائی آسانی ہو سکے ایسے افراد جو ماملکت آنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قدوم پورٹل پر اپنا اندراج کرے اور سعودی عرب آنے کے بعد اپنے موبائل فون پر توقع نہ و سہتی ہے پر انشٹال کر لے مذکورہ اپس کے ذریعے ان کا ویکسین ازہن سٹیٹ زاہر ہو جائے گا جس کے بعد انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا مساجد میں ماسک اور سماجی فیصلے پر اعمال جاری رکھنے کی ہدایت سعودی وزاعت اسلامی امور و دعوت رہنما نے تاکیت کیا ہے کہ مساجد میں ماسک اور سماجی فیصلے کی سختی سے پابندی کیا جائے العربی نٹ کے مطابق وزاعت اسلامی امور نے مملکت کے تمام علاقوں میں وزاعت کے ذریعے اداروں کو جاری بیان میں ہدایت کی ہیں کہ وہ کرونو وائرس سے بچاؤں کیلئے مقرر تدبیت کی پابندی کرائیں ہدایت میں مزید کہا گئے کہ مساجد کے ذمہ دارہ خاص طور پر نمازیوں کے درمیان سماجی فیصلے اور یہ فاظتی ماسک پر عمل درامت کریں یہ پابندی وزاعت سعیت کی جانب سے کرونو وائرس کو فیلنے سے روکنے کیلئے لگائی گئی ہے سعودی کی بروقت مداخلت میں پیٹرول پامپ کو بڑی تباہی سے بچا لیا سعودی شہری نے الجیبیل میں جان ہتھیلی پہ رکھ کر پیٹرول سٹیشن کو راک کے دیرے میں تبدیل ہونے سے بچا لیا مقام شہری عمر کے چوتھے عشرے میں ہیں پیٹرول سٹیشن پر خیڑی گاڑی میں آگ لگ گئی تھی اللہ حبر 24 کے مطابق عبدالرحمن اشقہ پیٹرول سٹیشن پہ آگ کے شعلوں میں گاڑی کو سٹیشن سے نکال کر باہر لے گیا اس میں لگی آگ بجانے کی کوشش ناکام ہو گئی تھی گاڑی میں موجود آگ بجانے والے سلنڈر اور پیٹرول سٹیشن پر موجود سلنڈر سے آگ بجانے کی کوشش کی گئی تھی شہری آگ کے شعلوں میں گاڑی کو اپنے گاڑی سے باندھ کر پیٹرول سٹیشن کے باہر لے گیا گاڑی فیول ٹینکس کے قریب کھڑا ہوئی تھی اور اس وقت وہاں پیٹرول برنے کے لیے آنے والے شہری اور مقیم غیر ملکی بھی اچھی خاصی تعداد میں تھے اگر گاڑی کو اسی طرح جلتے ہوئے چھوڑ دیا جاتا تو اس سے فیول ٹینکس میں آگ بڑکنے کے بعض بڑی پیمانی پہ تباہی کا اندیشہ بھی تھا جمعہ سے اتوار تک مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ان موسمیت کی قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مملکت کے بیض علاقوں میں جمعہ سے اتوار تک گرید چمک کے ساتھ پارش ہونے کا امکان ہے آج الیبسٹ کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے مکہ مکرم مدینہ منوہ الباہہ اور ہائی ریجنس میں بارش کا آگاز آج جمعہ سے ہوگا جبکہ ریاض قسیم اور عشیرگی میں بارش سنیچر سے شروع ہوگی بودی عربیہ میں آج کل یومیہ کوویڈ کی کیسز آئے ہیں تین سو بتیس اور جن میں سے ایک سو اکیس افراد سہتیاب ہوئے ہیں جبکہ ایک افراد کی موت ہوئی ہے اور چھتیس لوگوں کے حالت نازک بتائی جا رہی ہے